موسیقی اسلام علیکم رات کے آٹھ پجے ہیں یہ ریڈیو پاکستان ہے قبرنامے کے ساتھ میں ہوں عاصفہ محفوظ اور میں ہوں عبدالقدیر پہلے شامل کریں گے نیوز ہیڈ لائنز وزیراعظم نے آزاد جمہو کشمیر کی قیادت کو کشمیری عوام کو درپیش مسائل کے مستقل حل کا یقین دلایا ہے شہباز شریف نے آج مظفر آباد میں حریت راہنماؤں کے وفد سے ملاقات میں کہا کہ پاکستان بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جمہو کشمیر میں یک طرفہ اور غیر قانونی اقدامات کو یک سر مسترد کرتا ہے نائب وزیراعظم نے چینی تاجروں کو دعوت دی ہے کہ وہ پاکستان میں سرمایہ کار دوست پالیسوں سے استفادہ کریں اور بڑی صلتیں قائم کریں چین نے مالیاتی استحقام کی کوششوں میں پاکستان سے تعاون جاری رکھنے کے عظم کا آیادہ کیا ہے قومی اسمبلی کو آج بتایا گیا کہ موجودہ سارفین کو گیس کی فراہمی و یقینی بنانے کیلئے نئے گیس کنیکشنز پر پابندی ہے وزیر مذہبی امور نے حج کیلئے انتظامات کرنے پر مدینہ منورہ میں پاکستانی میشن کی کوششوں کی تعریف کی ہے بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جمع کشمیر میں قابض بھارتی فوج نے ریاستی دہشتگردی کی تازہ کارروائی میں آج زلہ کپوڑا میں دو نوجوانوں کو شہید کر دیا امریکی کانگرس سیسرچ سروس کی ریپورٹ کے مطابق موڈی حکومت میں بھارت میں انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورزیاں ہوئی ہیں عرب لیگ کا سربراہ اجلاس آج بہرین کے دارالحکومت مانامہ میں شروع ہوا جس میں فلسطین سمیت مختلف امور پر غور کیا جا رہا ہے چین کے صدر اور ان کے روسی ہم منصب نے بیجنگ میں ملاقات میں دو طرف تعلقات مضبوط بنانے کا عظم ظاہر کیا ہے وزیراعظم نے کہا ہے کہ حکومت ملک میں کھیلوں خصوصاً ہاکی کے فروغ کے لیے اقتباد کر رہی ہے پاکستان اور انگلینڈ کی خواتین کرکٹیموں کے درمیان تین میچوں کی سیریز کا دوسرا ٹی ٹونٹی میچ کل نوٹ تھم ٹم میں کھیلا جائے گا اور ہنگامی امدادی ادارہ نے بتایا ہے کہ منگل سے ملک کے بیشتر حصوں میں لوگ چلنے کا امکان ہے اور اب خبروں کی تفصیل کے ساتھ پہلے عبدالقدیر وزیراعظم محمد شہباز شریف نے آزاد جمہور کشمیر کی قیادت کو کشمیری عوام کو درپیش مسائل کے مستقیل حل کا یقین دلایا ہے انہوں نے آج مظافر آباد کے ایک روزہ دورے کے دوران آزاد جمہور کشمیر کابینہ کے خصوصی اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے پانی کے بلوں اور نیلم جہلم پن بشری منصوبے جیسے مسائل پر غور کے لیے ایک کمیٹی تشریل دینے کی ہدایت کی حکومت پاکستان نے سٹیٹ بینک کو بقاعدہ ہدایت دین کے یہ تئیس ارب رپیہ رقم یہ آزاد کشمیر کو کچھا دی جائے اور آج جب میں آپ سے گستگو کرنا ہوں تو یہ تئیس ارب رپیہ آزاد کشمیر حکومت میں آ چکا ہے آپ کی ترقی اور خوشحالی پاکستان کی ترقی اور خوشحالی سے جڑی ہوئی ہے کشمیری آزاد کشمیر کے بھائی اور بھائی اور بھائی ترقی اور خوشحالی کا سفر پہ کریں گے وہ پاکستان کی اس میں عزت ہے پاکستان آگے بھائے گا انہوں نے احتجاج کی دوران ایک پولیس ایلکار اور بعض شہروں کے جام بحق ہونے پر تازیت کی اور اعلان کیا کہ ان کی حکومت شہدہ پیکج کے تحت سوگوار خانداروں کی مدد کرے گی انہوں نے کہا کہ آئی ایم ایف ٹیم کا دورہ مکمل ہونے کے بعد توانائی کے وفاقی وزیر اور سیکرٹری مسائل کا مستقل حل تلاش کرنے اور مستقبل میں ایسے واقعات کی روک تھام کے لیے آزا جمع کشمیر کے حکام سے مشاورت کریں گے وزیراعظم نے متعلقہ حکام کو منگلہ کے دوسرے مرحلے کے منصوبے کے پول کی تعمیر فوری مکمل کرنے کی بھی ہدایت کی انہوں نے نیلم جہلم کے حوالے سے کہا کہ پانی کے وفاقی سیکرٹری اور امور کشمیر کے وزیر اس معاملے کے مختصر درمیانے اور تبیر المددی حل کے لیے کشمیری قیادت سے بات چیت کریں گے وزیراعظم نے لوگوں کے مطالبات کا فوری حل تلاش کرنے میں تعمیری کردار ادا کرنے اور موثر مشاورت پر صادر عاصف علی زرداری، امور کشمیر کے وزیر امیر مقام، آزاد جمع کشمیر کے وزیراعظم، آزاد جمع کشمیر کارم سائز سمبلی کے سپیکر آزاد کشمیر کے چیف سیکرٹریز اور آئی جی پولس کی تعریف کی انہوں نے پاکستان کے پچیس کروڑ عوام نے ہمیشہ کشمیریوں کی حمایت کی اور عالمی فورم سوار ان کے لیے آواز اٹھائی جس کی حالیہ مثال گیمبیا میں اسلامی تعاون تنظیم کے سربراہ اجلاس میں نائب وزیراعظم اور وزیر خارجہ اساگڈار کا خطاب ہے وزیراعظم نے بھارت کے غیر قانونی زیر تسلط جمع کشمیر میں بھارتی مظالم اور تحار جیل میں کشمیریوں کی حالت ازار کو اجاگر کیا اور یقین دلایا کہ کشمیر پاکستان کے نصب علاہن کے لیے اپنی اخلاقی اور صفارتی حمایت جاری رکھے گا اس طرف کشمیر کی وادیوں میں بے گناہ کشمیروں کا خون بہرہ آئے اور دنیا ایک مہموی سے تماشائی بنی ہوئی ہے چاہے وہ کشمیر ہے چاہے وہ فرستین ہے لیکن ہمیں اپنی قرآن جد و جد جاری رکھتی ہیں اخزاتی سپورٹ جاری رکھتی ہیں صفارتی سپورٹ جاری رکھتی ہیں انہوں نے کہا کہ بھارت کی حکمران جماعت مقبوضہ کشمیر میں اپنے آسل لام کے ساتھ انتخابات میں حصہ نہیں لے سکتی ہے جو خطے میں بھارت کی جانب سے انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں پر عوامی غصے کے خوف کو ظاہر کرتی ہے اپنے قلبات میں آزاد جمع کشمیر کے وزیراعظم چودری انوار الحق نے کہا کہ وزیراعظم شہباز شریف کی دورہ آزاد کشمیر سے اس عزت کا اظہار ہوتا ہے جو پاکستان آزاد جمع کشمیر کو دیتا ہے بعد میں آج مزفر آباد میں جمع کشمیر کے حریت رہنماؤں کے ایک وقت سے ملاقات میں شہباز شریف نے کہا کہ پاکستان بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جمع کشمیر کی حیثیت سے متعلق بھارت کے یک طرفہ اور غیر قانونی اقدامات کو یکثر مسترد کرتا ہے انہوں نے کہا کہ جمع کشمیر بن القوامی طور پر تسلیم شدہ تنازع ہے جو سات اشروں سے زائد عرصے سے تصویہ طلب ہے وزیراعظم نے کہا کہ جمع کشمیر کے مستقبل کا فیصلہ اقوم متحدہ کی سلامتی کی انصل کی متعلقہ قراردادوں اور کشمیری عوام کی خواہشات کے مطابق ہونا چاہیے شہباز شریف نے کہا کہ بیرونہ ملک پاکستانی مشن عالمی سطح پر مسئلہ کشمیر کو اجاگر کرنے میں اپنا کردار ادا کریں انہوں نے پاکستان کے ذرائع ابلاغ پر بھی زور دیا کہ وہ دنیا کو مقبوضہ کشمیر میں بھارتی مظالم سے آگاہ کرنے کے لیے اپنا کردار ادا کریں وزیراعظم شہباز شریف نے نیلم جہلم پن بجلی منصوبے میں فنی خرابی کی وجوہات جاننے کے لیے فوری تحقیقات کی غرص ایک کمیری تشکیل دے دی ہے اس فنی خرابی کے باعث بجلی کا تاتل ہوا انہوں نے یہ ہدایات پروجیکٹ سائٹ کے دورے کے بعد جاری کی جہاں پر انہیں گزشتا ہونے والی فنی خرابی کے بارے میں بریفنگ دی گئی شہباز شریف نے ہدایت کی کہ تھرڈ پارٹی ماہرین کے ذریعے انکوائری کی جائے نہ کہ اس منصوبے کے ڈیزائنر یا ٹھیکے دار کے ذریعے یہ انکوائری کروائی جائے انہوں نے وابڈور نیلم جیلم ہائیڈرو پاور پروجیکٹ کمپنی کو بھی ہدایت کی کہ وہ تعمیراتی کام مکمل کر کے بجلی کی پیداوار بحال کرے نائب وزیراعظم اور وزیر خارجہ عساق ڈار نے چینی کاروباری افراد کو دعوت دی ہے کہ وہ پاکستان کی دوستانہ پولیسیو سے استفادہ کر کے یہاں سنتیں لگائیں انہوں نے بیجنگ میں پاکستان چین بزنس کول میرز کانفرنس میں غریدی خطاب کرتے ہوئی کہا کہ حکومت نے خصوصی اقتصادی زونز کی تعمیر کا عمل تیز کر دیا ہے اور مختلف سنتی جونرس کے قیام کے لیے پرکشش مراد دی ہیں انہوں نے کہا کہ حکومت نے پاکستانی اور چینی کاروباری افراد کے لیے تیرہ شعبے منتخب کیے ہیں جن میں وسیع مواقع موجود ہیں اور وہ ملکیتی بنیادوں یا پاکستانی کاروباری افراد کے ساتھ مشترکہ اقدامات کے ذریعے سنت قائم کر سکتے ہیں انہوں نے کہا کہ خصوصاً ایکسپورڈ پروسسنگ زونز، خصوصی اقتصادی زونز، گوادر فری زونز اور خصوصی تیکنالوجی زونز میں مسابقتی اور پرکشش مراد دی گئی ہیں چینی ایگزم بینک کے چیرمن نے آج بیجنگ میں نائب وزیراعظم اور وزیر خارجہ محمد ساکڈار سے علاقات کی وزیر خارجہ اور ایگزم بینک کے چیرمن نے پاکستان کے ساتھ ایگزم بینک کے درینہ تعلقات اور مستقبل میں سرمایہ کاری کے حوالے سے بینک کی دلچسپی پر تباتلے خیال کیا نائب وزیراعظم نے پاکستان میں معاشی اور اقتصادی استحکام کے لیے پاکستان کی کووشوں اور کاروبار دوست پالیسیوں کو جاگر کیا انہوں نے سیپیک کے تحت پاکستان میں اہم ترقیاتی منصوبوں کے لیے ایگزم بینک کے برپور تعاون کو سراحہ اور بینک کو دعوت دی کہ وہ قابل تجدید، توانائی، ذرات اور سنتی شعبوں میں فانس دینے کے لیے نئے منصوبے شروع کرے چین نے پاکستان کے مالیاتی استحکام کو مزید مضبوط برانے کے لیے اپنی کوششیں جاری رکھنے کے عظم کا اعادہ کیا ہے یہ بات چین کے وزیر خزانہ لانفوان نے آج بیجنگ میں نائب وزیراعظم اور وزیر خارجہ اس آگڈار سے ملاقات میں کہی انہوں نے پاکستان اور چین کے درمیان مالیاتی اور بینکاری کے شعبے میں تعاون بڑھانے کے لیے نائب وزیراعظم کے کردار کی تعریف کی اس موقع پر گفتگو کرتے ہوئے اس آگڈار نے حکومت کے نظم و نسک پر توجہ کے ساتھ اصلاحاتی ایجنڈے اور براہ راست غیر ملکی سرمایہ کاری راغب کرنے کے لیے کاروباری سہولت کے اقدامات پر زور دیا انہوں نے کہا کہ پاکستان چینی سرمایہ کاری کو اولین ترجی دیتا ہے انہوں نے زرات انفرمیشن ٹیکنالوجی کانکنی مادینیات اور قابل تجدید توانائی سمیت اس مقصد کے لیے نشاندہی کیے گئے ترجیحی شعبوں کا جائزہ پیش کیا انہوں نے پاکستان اور چین کے درمیان مالیاتی تعاون خصوصاً کاروباری روابط بڑھانے کے حوالے سے امور پر بھی تبادلہ خیال کیا یہ خبریں آپ ریڈیو پاکستان سے سن رہے ہیں قومی اسمبلی کو حاج بتایا گیا کہ گیس کے نئے کنیکشنز پر پابندی ہے تاکہ موجودہ صارفین کو گیس کی فراہمی یقینی بنائی جا سکے وزیر پیٹرولیم مصدق ملک نے ایک توجہ دلاو نوٹس کا جواب دیتے ہوئے ایوان کو بتایا کہ گیس کی فراہمی میں مدوسط اور غریب طبقے کو ترجیح دی جا رہی ہے انہوں نے کہا کہ پائپس کے ذریعے فراہم کی جانے والی گیس کے زخائر میں سالانہ چودہ سے پندرہ فیصد کمی آ رہی ہے انہوں نے گھریلو گیس اور درامت شدہ ال ان جی کو ملانے پر زور دیا تاکہ عوام کو گیس کی بلتات الفراہمی یقینی بنائی جا سکے وزیر پیٹرولیم نے کہا کہ کراچی کے علاقوں کے واری ملیر اور لیاری کو گیس کی فراہمی بہتر بنانے کے لیے ساڑھے چار عرب کی لاغت سے ایک منصوبے کا آغاز کیا گیا ہے وزیر خزانہ محمد اورنگزیب نے اپنے خطاب میں ایوان کو بتایا کہ سابق فاٹا اور پاٹا کے علاقوں کے لیے ٹیکس اور ڈیوٹی کی چھوٹ میں توسیح کے لیے کوئی نئی کارنسازی نہیں کی جا رہی انہوں نے کہا کہ یہ چھوٹ چھ سال سے دی جا رہی تھی اور اب روان سال تیسے ان کو ختم ہو رہی ہے اس سے قبل ایوان نے آج مسلسل چوتھے روز پارلیمنٹ کے مشتر کا اجلاس سے صدر کی خطاب پر بحث چاری رکھی گولاسکر، آتف خان اور تارک بشیر چیما اور دیگر نے بھی بحث میں حصہ لیا بعد میں سپیکر سردار آیاز صادق نے ایوان کا اجلاس کل صبح گیارہ بجے تک ملتوی کر دیا خیبر پختونخواں کے گورنر فیصل کریم کنڈی نے صادر آصف علی زرداری سے آر اسلام آباد میں ملاقات کی صادر نے فیصل کریم کنڈی کو خیبر پختونخواں کے گورنر کا عہدہ سنبھالنے پر مبارک پاتھ دی اور انہیں صوبے کے لوگوں کی فلاو بیبود اور خدمت کے لیے سخت محنت کرنے کی ہدایت کی اس موقع پر فیصل کریم کنڈی نے اعتماد کے اعصار کرنے پر صادر آصف علی زرداری کا شکریہ دا کیا وزیر مذہبی امور چہدری سالک حسین نے آزمین حج کی جانفیشانی اور محنت سے خدمت کرنے کے غیر متزلزل عظم کا اعادہ کیا ہے وفاقی وزیر پاکستانی آزمین کے لیے حج انتظامات کا جائزہ لینے کے لیے سعودی عرب میں ہیں انہوں نے مدینہ منورہ میں پاکستانی حج مشن کے مختلف شعبوں کا دورہ کیا ایڈیشنل سیکریٹری ڈاکٹرس سید اطاو رحمان اور دوسری عہدداروں نے وفاقی وزیر کو آزمین حج کی سہولت کے لیے کیے گئے انتظامات کے بارے میں آگاہ کیا اس موقع پر چہدری سالک حسین نے انہیں ہدایت کی کہ آزمین حج کو درپیش کسی بھی پریشانی کا فوری ازالہ کیا جائے انہوں نے پاکستانی آزمین حج کو مسجد نبوی کے قریب رہائش دینے فراہم کرنے پر اتمنان کا اظہار کیا انہوں نے آزمین حج کے لیے شاندار سہولتیں فراہم کرنے اور غیر متزلزل حمایت پر خادم حرمین شریفین شاہ سلمان اور ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان کو بھی مبارک بات دی پاکستان اور عراق نے بالخصوص دفاع کے شعبے میں دو طرفہ تعلقات مزید مستحقم کرنے کی ضرورت پر زور دیا ہے ان خیالات کا اظہار وزیر دفاع خاجہ محمد عاصف اور عراق کے صفیر حامد عباس لفتہ کے درمیان آج اسلام آباد میں مراقعات کے دوران کیا گیا وزیر دفاع نے اس موقع پر کہا کہ دونوں ممالک کو ایک دوسرے کے تجربات سے استفادہ کرنے اور اپنی افواج کی استعداد کار بڑھانے کے لیے مل کر کام کرنا چاہیے انہوں نے کہا کہ پاکستان عراق کی خودمختاری سیاسی اتحاد اور علاقائی سالمیت کا مضبوط حامی ہے خاجہ عاصف نے عراق کی مسلح فاج کے لیے تربیتی سہولیات سے استفادہ کرنے کے لیے عراقی سفیر کی حوصلہ افضائی کی پاکستان اور برطانیہ نے ہتھیاروں کے کنٹرول، تخفیف اسلحہ اور ہتھیاروں کے ادم پھیلاو سے متعلق امور پر کسیر الجہتی فورمز پر تعاون کو مزید بڑھانے کے عظم کا اظہار کیا ہے اس عظم کا اظہار اس عباباد میں ہتھیار پر کنٹرول اور ادم پھیلاو کے بارے میں پاکستان برطانیہ مذاکرات کے چھٹے دور میں کیا گیا ایڈشنل سیکیرٹری خارجہ محمد کامران اختر اور دفاع اور بین الاقوامی سلامتی دورت مشترکہ اور ترقی کے دفتر کے ڈائریکٹر اور برطانیہ کے صفیر سٹیفن لیلی نے اپنے اپنے وفود کی قیادت کی مذاکرات کے دوران ہتھیاروں کے کنٹرول تخفیفی اسلحہ اور ادم پھیلاو سے مطالق وسیع امور پر تبادلیں خیال کیا گیا فریقین نے عالمی اور علاقائی سلامتی نئی اور ابرتیو ٹیکنالوجی بشمول مصنوع ذہانت کے فوجی استعبال اور جہوری ٹیکنالوجی کے پورا استعبال سے مطالق امور پر اپنا اپنا نکتہ نظر پیش کیا پنجاب کی وزیراعلا مریم نواز شریف نے کہا ہے کہ صوبائی حکومت علاج معالجے کے نظام کو جدید خطوط پر استوار کرنے پر کام کر رہی ہے انہوں نے یہ بات آج پھول نگر میں دہی سہت جنٹ کی افتتاحی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کی مزید تفصیل ریڈیو پاکستان کراچی کے نمائندے غلام حیدر کی اس ریپورٹ میں وزیراعلا پنجاب مریم نواز شریف نے آج پھول نگر میں دہی مرکز سہت کی افتتاحی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ دو ماہ میں دہی مرکز سہت کو فعل کیا گیا ہے عوام کو سہت کی میاری سولیات فرام کر رہے ہیں فیلڈ ہاسپٹلز جن کو کنٹینرز کے اندر ہاسپٹلز ہم نے بنا کے پنجاب کے تمام شہروں میں بھیج دی ہیں ہزاروں لوگوں کا علاج ان کے گاؤں میں پورا ہاسپٹل ہے وزیراعلا پنجاب مریم نواز شریف نے کہا کہ پنجاب میں مہنگائی کو مزید کم کرنے کے لیے اقترامات کیے جا رہے ہیں پچیس روپے سے بیس روپے سے روٹی اب بارہ چودہ تیرہ اور پندرہ روپے پہ آگئی ہے ماشاءاللہ جو گندم خریدنے میں کرپشن کے امبار لگ جاتے تھے میں نے وہ راستہ بند کر دیا چار مہینے کے اندر اندر ہم چار سو بلین کا کسان کے لیے پیکج لے کے آ رہے ہیں وزیراعلا پنجاب مریم نواز شریف نے کہا کہ شہروں میں پانچ سو نوے سڑکوں کو بہتر کرنے اور بنانے کا پروگرام شروع کیا ہے انہوں نے کہا کہ صبح میں ہر بچے کو میاری تعلیم پہنچانا میرا مقصد ہے خیبر پختونخواہ اسمبلی نے آج مالی سال دوہزار تائیس چوبیس کے بجٹ کی منظوری دی ہے مزید تفصیلات ہمارے پشاور کے نمائد فلک نیاز سے خیبر پختونخواہ اسمبلی نے آج پشاور میں مالی سال دوہزار تائیس چوبیس کے لیے ایک ہزار تین سو ساٹھ اشاری تین ساتھ آرب روپے کی بجٹ کی منظوری دی ایوان نے سرکاری محکموں پر مشتمل چیاساتھ مطالباتی ذر کی منظوری دی کٹوٹی کی تحاریق پر ایوان میں بات کرتے ہوئے پاکستان مسلم لیگ نون کی صوبیہ شاہد نے نومائی کے واقعات میں ملوث اپراد کو سزا دینے کا مطالبہ کیا انہوں نے کہا کہ شر بسندوں نے ریڈیو پاکستان کی تاریخ امارت کرنل شیرخان کی یادگار اور سوات موٹروے سمیت دوسری قومی تنصیبات کو بری طرح جلایا اس پر حکومتی رکند مشتاق احمد غنی نے نومائی کے واقعات کے بارے میں تحقیقات کے لیے جوڈیشن کمیشن بنانی کی تجویز پیش کی اس کے بعد سپیکر بابر سلیم سواتی نے ایوان کا اجلاس کل دوپہر دو بجے تک کے لیے ملتوی کر دیا یہ خبریں ریڈیو پاکستان سے ناشر کی جا رہی ہیں بھارت کے غیر قانونی زیرے قبضہ جمعو کشمیر میں قابض فوش نے ریاستی دیشتگردی کی تاتھا کاروائی کے دوران آدزلہ کپوارہ میں دو نوجوان شہید کر دیئے کشمیر میڈیا سب اس کے مطابق نوجوانوں کو محاصر اور تلاشی کی کاروائی کے دوران ایک جالی مقابلے میں شہید کیا گیا ادھرگل جماعتی حریت کانفرنس نے آج امن کے ساتھ مل جل کر رہنے کے عالمی دین کے موقع پر کشمیریوں پر بھارتی فورسز کی طرف سے طاقت کے ویشیانہ استعمال کی شدید مضمت کی ہے حریت کانفرنس کے ترجمان ایڈوکیٹ عبد الرشید منحاس نے عالمی برادری پر زور دیا ہے کہ وہ انسانی حقوق کی سنگین پامالیوں اور بین القومی قوانین کی کھلی خلاف ورزیوں پر بھارت کا احتساب کرے عوامی مجلس عمل نے سری نگر میں ایک بیان میں میر وائز عمر فاروق کی مسلسل گھر میں نظر بندی کی مضامت کی دوسری طرف پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی کی سربراہ محبوہ مفتی نے بھی آرٹیکل تین سو ستر کی بحالی کا مطالبہ کیا ہے انہوں نے صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ مقبوضہ جمعہ کشمیر کے عوام نے بھارتی حکومت کے پانچ اگست دوہزار انیس کے غیر قانونی اور غیر آئینی اقدامات کو قبول نہیں کیا ہے امریکی کانگرس کے تحقیقاتی سب اس نے کہا ہے کہ موڈی حکومت کے تحت بھارت میں انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورزیاں ہوئی ہیں بھارت انسانی حقوق کا جائزہ کے انوان سے حال ہی میں جاری کی گئی ریپورٹ میں بھارت میں انسانی حقوق کی مشموعی مایوس کن صورتحال کی اککاسی کی گئی ہے ریپورٹ بھارت کی انسانی حقوق کی صورتحال پر سخت فرد جرم ہے جو موڈی انتظامیہ کے تحت بگڑتی ہوئی صورتحال کی خوفناک تصویر پیش کر رہی ہے موڈی حکومت میں مسلمانوں مسیحیوں اور سکھوں سمیت مذہبی اقلیتوں پر حملوں میں تباہ کن اضافہ ریکارڈ کیا گیا بھارت بھر میں ماورہ عدالت قتل کے واقعات میں خطرناک حد تک اضافہ ہوا ہے جہاں قانونی تقاضے پورے کیے بغیر افراد کو قتل کر دیا جاتا ہے اور جبری گمشدگیوں میں قانونی طریقہ اپنائے بغیر لوگوں کو غائب کر دیا جاتا ہے موڈی حکومت میں بھارت گزشتہ سال مسلسل چھٹے برس دنیا بھر میں انٹرنیٹ کی بندش والی ممالک میں سر فیرس رہا ہے ڈیجیٹل رائٹس اینڈ پرائیویسی تنظیم ایکسیس نو کی تازہ ترین ریپورٹ میں کہا گیا ہے کہ بھارتی حکومت نے گزشتہ برس مجموعی طور پر ایک سو سولہ مرتبہ انٹرنیٹ سرویسز کی بندش کا حکم دیا جبکہ اس عرصے کے دوران دنیا بھر میں حکومتوں کے جانب سے مجموعی طور پر دو سو تراسی بار انٹرنیٹ سرویسز موطل کی گئیں ریپورٹ کی مطابق بھارت کی غیر قانونی زیر قبضہ جمعہ کشمیر میں گزشتہ سال سترہ مرتبہ انٹرنیٹ سرویسز بند کی گئیں غزہ میں گزشتہ چوبیس کھنٹے کے دوران جاری اسرائیلی حملوں میں انتالیس فلسطینی شہید ہو گئے اسرائیلی فوج نے شمالی غزہ کی علاقے جبالیہ میں رہائشتی امارتوں اور ایک ایبولنس کو نشانہ بنایا گزشتہ برس سات اکتوبر سے اب تک غزہ پر اسرائیلی مظالم کے نتیجے میں شہید فلسطینیوں کی تعداد پینتیس ہزار دو سو سے زائد ہو گئی ہے بحرین کے شہر مانامہ میں عرب لی کا سربراہ اشلاس شروع ہو گیا ہے جس میں غزہ کے صورتحال سمیت مختلف امور پر غور کیا جا رہا ہے بحرین کے شاہ حمد بن عیسیٰ الخلیفہ نے اشلاس کی صدارت کی اپنے افتتہ ہی کلمات میں بحرین کے شاہ نے مشرق وستہ میں امن کے لیے عالمی کانفرنس بلانے فلسطین کی ریاست کو مکمل تسلیم کرنے کی حمایت اور اقوام متحدہ میں اس کی رکنیت منظور کرنے پر زور دیا سربراہ اشلاس سے خطاب کرتے ہوئے سعودی ولی اہد شہزادہ محمد بن سلمان نے فلسطینی ریاست کے قیام کے لیے اپنے ملک کی حمایت کا عیادہ کیا انہوں نے عالمی برادری پر غزہ میں جنگ بندی کی کوششوں کی حمایت کرنے پر زور دیا انہوں نے کہا کہ فلسطینی بھائیوں کے خلاف بدترین جارہیت رکوانے اور فلسطین کے مسئلے کے منصفانہ اور جامع حل کے لیے مشترگہ جد و جہود کرنی چاہیے عالمی عدالت انصاف غزہ میں اسرائیل کی جانب سے قتل عام کے خلاف جنوبی افریقہ کے مقدمے کے حوالے سے آج حیق میں دو روزہ سمات کا آغاز کرے گی اپنی ارزداشت میں جنوبی افریقہ نے عدالت سے رفا میں اسرائیل کی فوجی کاروائیاں رکوانے کی درخواست کی تھی جہاں غزہ کے نصف سے زیادہ آبادی نے پناہ لے رکھی ہے یہ چوتھی بار ہے جب جنوبی افریقہ نے عالمی عدالت انصاف سے غزہ میں اسرائیل کی جانب سے قتل عام کی روک تھام اور ہنگامی اقدامات کرنے کی درخواست کی ہے آئرلینڈ نے روامہ کے آخر تک فلسطین کو تسلیم کرنے کا اعلان کیا ہے یہ اعلان ڈبلن میں آئرلینڈ کے رابی وزیراعظم اور وزیرا خارجہ مائیکل مارٹن نے نیو سٹاک ریڈیو سٹیشن کو ایک انٹرویو کے دوران کیا مارچ میں سپین، آئرلینڈ، سلوانی اور مالٹے کے رحماؤں نے ایک مشتر کا بیان میں اعلان کیا تھا کہ وہ فلسطینیوں کی ریاست کو تسلیم کرنے کیلئے تیار ہیں چین کی صدر شیڈنگ پنگ اور روس کے صدر ولاد امیر پیوٹن نے دو طرفہ تعلقات مزید مستحکم کرنے کے عظم کا اظہار کیا ہے انہوں نے اس عظم کا اظہار بیجنگ میں ملاقات میں کیا ایک مشتر کا بیان کی مطابق چینی صدر شیڈنگ پنگ نے کہا کہ روس اور چین کے تعلقات مشکل سے مستحکم ہوئے ہیں اور فریقین کو انہیں مزید مضبوط برانے کی ضرورت ہے روسی صدر نے اس موقع پر اظہار خیال کرتے ہوئے کہا کہ ہم مل کر انصاف کے اصولوں اور ایک جمہوری عالمی نظام کو دفع کر رہے ہیں جو کثیر قوتی حقائق کا عقاس اور عالمی قانون پر مبنی ہے آپ سن رہے ہیں ریڈیو خبرنامہ اب پیش ہیں کھیلوں کی خبریں وزیراعظم شہباز شریف میں نوجوانوں کے امور کے بارے میں اپنی خصوصی رابطہ کار رانا مشہود کو مختلف سرکاری محکموں میں آلہ کارکردگی کا مظاہرہ کرنے والے ایتلیٹس اور کھلاریوں کو بھرتی کرنے کے نظام کو بحال کرنے کی ہدایت کی ہے انہوں نے یہ بات اسلام آباد میں ایک تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہی جو ملائشیا میں سلطان ازلان شاہ ہاکی کپ کے فائنل میں رنرہ پانے والے ہاکی کھلاریوں کے احساس میں منعقد کی گئی وزیراعظم نے ملائشیا میں منعقد ہونے والے ٹورنمنٹ میں شاندار کارکردگی کا مظاہرہ کرنے والے کھلاریوں میں چیک تقسیم کیے کیونکہ پاکستان تیرہ سال بعد ازلان شاہ ہاکی ٹورنمنٹ کے فائنل میں پہنچا تھا شہباز شریف نے کھلاریوں اور حکام کی کوششوں کو سراحہ اور پاکستان ہاکی فیڈریشن کو ہر ممکن تعاون فرام کرنے کا عظم ظاہر کیا اسلام آباد میں سینٹرل ایشین والیبال لیگ میں پاکستان کرگزستان کو ہرا کر فائنل میں پہنچ گیا ہے پاکستان نے کرگزستان کو صفر کے مقابلے میں تین سیٹ سے شکستی ٹورنمنٹ میں پاکستان کی یہ مسلسل چوتھی کامیابی ہے پاکستان اور انگلینڈ کی خواتین کرکٹ ٹیموں کے درمیان تین میچوں کی سیریز کا دوسرا بنرکوامی ٹی ٹونٹی کل نورتھمٹن میں کھیلا جائے گا میچ رات ساڑھے دس پر شروع ہوگا انگلینڈ کی خواتین ٹیم کو سیریز میں ایک صفر کی برتری حاصل ہے پاکستان کرکٹ ٹیم کے کپتان بابر آزم نے آئیلینڈ کے خلاف ٹی ٹونٹی میچوں کی بنرکوامی سیریز جیتنے کے بعد انگلینڈ کے خلاف آئندہ سیریز میں شاندار کارکردگی کا عمل جاری رکھنے پر بھرپور توجہ مرکوس کر رکی ہے پاکستان نے آئیلینڈ کے خلاف ٹی ٹی ٹونٹی سیریز دو ایک سے جیتی جس میں بابر آزم اور محمد رزوان نے انتہائی امدہ پرفارمنس دی تھی پاکستان اور انگلینڈ کے درمیان پہلا ٹی ٹونٹی بنرکوامی میچ آئندہ بودھ کو ہیڈنگلے میں کھلا جائے گا جبکہ دوسرا میچ اس ماہ کے پچیس تاریخ کو ایجپسن میں ہوگا اس سیریز کے بعد پاکستان کی ٹیم امریکہ جائے گی جہاں وہ منس کے آئی سی سی ٹی ٹونٹی عالمی کپ دوہزار چوبیس میں حصہ لے گی کھیلوں کی خبریں آپ نے سنی اور اب ہم بولیٹن میں شامل کریں گے تجارتی خبریں ویفا کی وزیر تجارت جام قبال خان نے پاکستان میں برامدات اور کاروباری شعبوں کو درپیش مسائل کے حل کے لیے ایک آلہ سطح کے اجلاس کی صدارت کی ایک پریس ریلیس کے مطابق وزیراعظم شہباز شریف کی ہدایات پر کاروباری شعبے کو درپیش مسائل اور چیلنجز سے نبٹنے کے لیے ایک آلہ سطح کی کپیٹی کا نوٹفیکیشن جاری کیا گیا اجلاس پہ مسائل کے حل تجویز کرنے پر غور کیا گیا اور اس حوالے سے ایوان حائے سنت و تجارت پاکستان بزنس کاؤنسل کاروباری برادری اور پاکستان کی تجارت کی ترقی کے ادارے کی جانب سے وزارت سے گاہے بگاہے اٹھائے گے معاملات پر شرکداروں اور مطالقہ سرکاری داروں سے براہ راست رابطہ کیا جائے وفاقی وزیر نے تعمیری کاروباری ماحول کے لیے حکومت کی آزم کا اعلان کیا پاکستان سٹاک ایکسینڈ میں آتیزی کا رجحان دیکھا گیا کیسی ہنڈرٹ انڈیکس دو سو چھاسٹھ پوائنٹس کی اضافے کے بعد مارکٹ کے احتتام پر چوہتر ہزار نوستیس پوائنٹس پر بند ہوا مجموعی تجارتی حجم چار سو سات ملین سے زائد حصے ریکارڈ کیا گیا جبکہ کل پانچ سو بہتر ملین سے زائد حصے کا لین دین ہوا تھا آج پی اے کمپنی کے سب سے زیادہ چونتیس ملین سے زائد حصے کا کاروبار ہوا آج مجموعی طور پر تین سو ستتر کمپنی کے حصے کا لین دین ہوا جس میں سے ایک سو اکسٹھ کمپنی کے حصے کی قیمتوں میں اضافہ ایک سو چورانوے میں کمی جبکہ بائیس کمپنیوں کے حصے کی قیمتوں میں استحقام دیکھا گیا سفائر فائبر لیمٹیڈ کمپنی کے حصے کی قیمتوں میں سب سے زیادہ ستاون روپے اٹھتر پیسے کا اضافہ جبکہ نیسل پاکستان لیمٹیڈ کے حصے کی قیمتوں میں سو روپے کی کمی ہوئی نیشنل بینک کی اعلان کی مطابق روپے اور دیگر غیر ملکی کرنسیوں کے درمیان شرع تبادلہی رہی امریکی ڈالر قیمت خرید دو سو اٹھتر روپے چالیس پیسے قیمت فروہ دو سو اٹھتر روپے ساٹھ پیسے پاؤنس ٹرلنگ تین سو سنتالیس روپے چھاسی پیسے تین سو اٹھالیس روپے انچاس پیسے یورو دو سو ننانوے روپے ستر پیسے تین سو روپے چوبیس پیسے سعودی ریال چوہتر روپے پانچ پیسے چوہتر روپے اٹھارہ پیسے اور جاپانی ین قیمت خرید ایک روپے اٹھتر پیسے جبکہ قیمت فروخت ایک روپے نواسی پیسے آج کراچی میں دس کرام سونے کی قیمت دو لاکھ ساتھ ہزار تین سو آٹھ روپے رہی کراچی پورٹ ریس پر گزشتہ چوبیس ہنٹے کے دوران ایک لاکھ پچاس ہزار تین میٹر ٹن سامان کی نکلو حمل ہوئی جس میں سے چوراسی ہزار تین سو سات میٹر ٹن برامدی اور پینسٹ ہزار چھ سو چھانویں میٹر ٹن درامدی سامان شامل تھا یہ تھی کاروباری خبریں اور اب سنتے ہیں فن کی دنیا سے چند خبریں ہالی ووڈ کی ایک پروڈکشن ٹیم نے گزشتہ ہفتے پاکستان کا دورہ کیا توقع ہے کہ وہ پاکستانی ثقافت سے متاثر ہو کر ایک فلم بنائے گی وزیر اطلاعات کے مطابق اس ٹیم میں ہالی ووڈ کے محسیکار جیمز میک میلن فلم پروڈیوسر لویسا ایسکن شامل تھے عطا تارن نے کہا ہے کہ ہالی ووڈ پروڈکشن ٹیم پاکستان فلم سنت کے لیے ایک اہم سنگ میل ثابت ہوگی اور ہماری ثقافت اور لوگوں کے لیے یہ بات باعث سے اعزاز ہوگی کیونکہ پاکستان ثقافتی ورثے سے مالا مال ہے اور سینئر اداکارہ ممتاز نے بیٹے زیشان راہیل کے ساتھ ڈراما انڈسٹری میں قدم رکھ دیا باری سٹوڈیو میں پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے فلم سٹار ممتاز نے کہا کہ یوسف کے نام سے ڈراما سیریل کا آغاز اگلے ماہ سے ہوگا ممتاز نے کہا کہ رومانس اور ایکشن سے برپور ڈرامے میں زیشان راہیل مرکزی کردار نبھائیں گے جبکہ اسے اسلم چشتی ہدایت کاری دیں گی یہ تھی فن کی دنیا سے چند خبریں اور اب شامل کرتے ہیں سائنس کی دنیا سے چند خبریں میٹر پلیٹ فارم فیس بک اور انسٹاگرام سے بچوں کی حفاظت سے متعلق یورپی یونین کے آن لائن بواد کی قوانین کی ممکنہ خلاف ورزیوں کی تحقیقات کی جائیں گی یورپی یونین کے ریگولیٹرز نے کہا ہے کہ ٹیک کمپنیز کو اپنے پلیٹ فارم پر غیار کانونی اور نقصان دے بواد کی مسئلے سے نمٹنے کے لیے یورپی یونین کے تاریخی ڈیجیٹل سرویسز ایکٹ کے تحت مزید کام کرنے کی ضرورت ہے جو گزشتہ سال متعارف کرایا گیا تھا میٹر کو آئندہ ماہ ہونے والے یورپی یونین پارلیمنٹ کے اہم انتخابات کے حوالے سے جوٹی خبر دینے سے پہلے سے ہی یورپی یونین کی جانب سے تنقید کا سامنا ہے مسنوع ذہانت کی مدد سے برائیگی تصویر اور ویڈیوز انٹرنیٹ پر وائرل ہو رہی ہیں اور انہیں مختلف منفی مقاصد کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے سائنس دانوں اور سائبر ماہرین نے اب انکشاف کیا ہے کہ جانے تصویر اور ویڈیوز کو کیسے پہچانا جائے اس حوالے سے مسنوع ذہانت کے معروف ماہر ہنڈری کا کہنا ہے کہ ایسی کسی بھی تصویر میں خاص طور پر انسانی تصویر کو زوم ان کرے اور تصویر میں موجود شخص کے سائے اور جلکیوں کی ہم آنگی پر غور کرے انہوں نے کہا کہ جالی ویڈیوز کو پہچانے کے لیے آنکھوں کی حرکات خاص طور پر پلک جبکنے کی حرکات پر گہری نظر رکھے تو واضح ہو جائے گا یہ تھی سائنس کی دنیا سے چند خبریں اور اب موسم کی صورتحال ملک کے بیشتر حصوں خصوصا پنجاب اور سندھ میں منگل کے روز سے شدید گرمی پڑھنے کا امکان ہے ہنگامی امدادی داری کے مطابق آج سے ملک کے بالائی حصوں میں مغربی ہوائیں داخل ہو رہی ہیں جس کے نتیجے میں کئی مقامات پر گرد آلود ہوائیں چلنے اور بارش ہونے کا امکان ہے اس صورتحال کے پیش نظر انڈی ام میں نے اس عرصے میں پانی کے دانشمندانہ استعمال کی ہدایت کی ہے کسانوں کو بھی ہدایت کی گئی ہے کہ وہ محتاط رہیں اور موسم کے مطابق پانی کے مناسب فراہمی کو یقینی بنائیں ہنگامی امداد ادارے نے عوام کو بھی ہدایت کی ہے کہ وہ گرد آلود ہوائوں کے دوران محفوظ مقامات پر پناہ لیں اور بجلی گرنے سے بچنے کے لیے حفاظ تھی اقتباد کریں اور اب موسم کی تازہ ترین صورتحال جانتے ہیں ماہر موسمیات محمد جنیت سے اس وقت موسم کی تازہ ترین صورتحال کے مطابق ملک بیشتر بلائی اور وستی علاقوں میں مطلع جزوی اور برالود ہے گزشتہ چوبیس گھنٹوں کی دوران ملک بیشتر علاقوں میں موسم گرم اور مطلع جزوی طور پر ابرالود رہا جبکہ جنوبی اور وستی علاقوں میں شدید گرم رہا اہندہ چوبیس گھنٹوں کے دوران آج رات ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم گرم اور خوش رہنے کا امکان ہے تاہم شمالی بلوچستان بلائی خبر پخت انخواہ اور گلگت بلتستان میں مطلع جزویہ پر علود رہنے کے علاوہ چند مکمات پر تیز ہمار گرہ چمک کے ساتھ بارش کی توقع ہے جمعے کے روز ملکی بیشتر علاقوں میں موسم گرم اور خوش جبکہ وستی اور جنوبی علاقوں میں شدید گرم رہنے کے علاوہ تیز اور گردلود ہمارے چلنے کا امکان ہے تاہم شام رات کے دوران خیبر پخت انخواہ گلگت بلتستان شمالی اور وستی بلوچستان بلائی پنجاب اسلام آباد کشمیر اور گلگت بلتستان میں مطلع جزویہ پر علود رہنے کے علاوہ چند مکمات پر آندی جکر چلنے اور گرہ چمک کے ساتھ بارش کا امکان ہے آج ریکارڈ کیا گیا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت دادو جکب آباد میں 48 ڈگری سنٹیگریٹ مونچو دڑو باولنگر اوکارا اور سکر میں 47 ڈگری سنٹیگریٹ ریکارڈ کیا گیا ملک دیگر اہم شہروں کی زیادہ زیادہ درجہ حرارت کی تفصیل اسلام آباد 40 ڈگری سنٹیگریٹ مری چبیس لاہور 43 کراچی 38 پشاور 49 کویٹہ 33 مزفر آباد 40 گلگت چتیس سکردو 28 سرینگر 29 جمعو 40 لے 19 پلواما 28 انتناغ 29 اور شوکیہ میں 28 ڈگری سنٹیگریٹ ریکارڈ کیا گیا مدیر ہوم ڈسک مشرف رباب مدیر فارن ڈسک وسیم احمد نیوز پروڈیوسر محمد یاسر اسلم مدیر اعلا رانا غورا مصطفی نگران اعلا امان اللہ سپرا پیشکہ شعبہ خبر ریڈیو پاکستان مزید خبروں اور تجزیم کے لیے ہماری لیب سائیڈ ہے ریڈیو ڈاٹ جیو وی ڈاٹ پی کے اور آپ ریڈیو پاکستان کے اوفیشل فیس بک پیج ریڈیو پاکستان پر خبرنامے کی براہ راست ویڈیو سٹیمنگ بھی ملاحظہ کر سکتے ہیں اسی کے ساتھ عبدالقدیر آصفہ محفوظ اور ہماری نیوز سٹیمنگ کے جانسے دیجئے اللہ نکے بار